موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیح روز احمد اور میں اس وقت موجود ہوں لوہاری گیٹ کے ایسے قدیم گھر میں جو پہلے مندر ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پہ اس مندر کے اندر مسلمان آباد ہیں اس مندر کی کیا کہانی ہے کیا تاریخ ہے آئیے یہاں کے رہائشی لوگوں سے جانتے ہیں اور اس سے مندر کا نام اچھا وسلہ تھا باقی کی کیا انفرمیشن ہے اندر جا کے ہم لوگوں سے جو یہاں پہ رہائشی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین اب ہم اس تاریخی مندر کے اندر آ چکے ہیں جو پارٹیشن کے وقت یہاں پہ مسلمان آباد ہو گئے تھے یہاں پہ اب ان کی رہائش ہے مندر کے اندر لوگ رہتے ہیں یہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں یہ مندر کے اندر بنا ہوا ہے اس کے اندر کی جو سیچویشن ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ یہاں پہ کونسی چیزیں ہیں اور کیا تبدیلی آئی ہے کیونکہ یہ پہلے ایک مندر تھا اور مندر ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہی قدیم آپ اینٹے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا جو شیپ بنی ہوئی ہے یہ پروپر ایک مندر مختلف جو گھر ہیں وہ اسی مندر کے اندر بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا پرانا قدیم ہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مندر تھا اور یہاں پہ جو پہلے جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ لوگ رہتے تھے ہندو رہتے تھے ان کے جب مندر بنے ہوئے تھے اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تھی یہ ساری سیچویشن بدل گئی اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف لوگ آکے عباد ہو گئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ یہ بھی مندر کا حصہ تھا اگر میں کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہاں پہ ایک ہندی میں بھی کچھ لکھا ہوئے ہیں یہ وہی چیز ہے جو مندر یہ مندر کا حصہ ہی تھی آپ بھی دیکھیں یہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ اب ایک چھوٹی سی شاپ بنی ہوئی ہے الیکٹریشن کی دکان ہے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ مندر کا پہلے حصہ تھی یہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک مندر کا جو ایک پار تھی اب یہاں پہ کچھ گھر اس مندر کے اندر بنے ہوئے ہیں آئیے اب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو جہاں پہ رہائش پذیر ہیں جی تو ناظرین اب ہم چھت پہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ کو وہ مندر نظر آ رہا ہوگا یہ بڑا پرانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ویسے کے ویسے جو ہے وہ کچھ چیزیں مجود ہیں کچھ تبدیل ہو چکی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بھائی مجود ہے جو یہاں کے رہائشی ہیں اسی مندر کے اندر رہتے ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حاجد مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کب یہاں پہ آئے تھے اور اس کے جب آپ یہاں پہ آئے تھے تو یہ جو مندر تھا آپ نے اس کو کیسا دیکھا اور آپ کو آپ کے بڑے ہیں انہوں نے آپ کو اس بارے میں کیا انفرمیشن دی جی مارے بڑے جب پاکستان بنایا نا انیس سو سنتالیس میں جب وہ یہاں آئے تو اس کی حالت بہت بوری تھی یہاں پہ یعنی کہ ان کے بوت وغیرہ جو تھے انہوں نے وہ توڑے پھر یہ مسلمانوں کی رہائش کے قابل بنایا انہوں نے یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کی اس کی تاریخ ہے یہ انہوں نے اپنی دادی کے نام پہ بنایا ہوا ہے اچھا سوالہ اس کا نام ہے اور یہ لہور میں اندرون لہاری گیٹ سوترمنڈی میں مجود ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ جہاں پہ ہوش سنبال آپ نے چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر جو وہ جیسے اب مندر ہیں اسی طرح کی چیزیں تھی یا بہت کچھ بدل چکا تھا نہیں جی ہم جب پیدا ہوں نے جب ہمیں ہوش آیا تو مارے بڑوں نے بتایا کہ اس کے اندر بوت تھے مورتیاں تھی وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی تھی جب وہ پاکستان میں تشریف لائے تھے نا اس ٹیم انہوں نے یہ جگہ ان کو ملی تھی رہنے کے لیے اور یہاں پہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں کی صفائی کی اور مسلمانوں کے رہنے کے قابل بنے یہ جو آپ کو یہاں پیچھے جو نظر آ رہا ہے یہ نار سا نظر آ رہا ہے یہ یہی تھا کہ یہ جو اس کے اردگید جو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ بھی جو چیزیں ہیں جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ سارا اس مندر کا حصہ یہ مندر کا حصہ ہے یہاں پہ دوسری سائڈوں پہ کیا چیزیں تھی یہ اتنا ہی مندر کا حصہ تھا یہ انہوں نے اپنی جو جیسے ہمارے درباروں پہ آتے نہیں یہ میلے بغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں یہ دعائش کے لیے وہ ٹھہرنے کے لیے تو یہ انہوں نے ان کے لیے کمرے بنائے ہوئے تھے جو اب مسلمان استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کتنے گھر ہیں اس وقت اس وقت اس میں چار گھر چار گھر ہیں اور مختلف مختلف ہے انہوں نے اپنی پارٹیشن کی ہوئی ہے بلکل بلکل یہ محکمہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں محکمہ وقاف کے قبضے میں ہیں بقیادہ اس کے ہمیں دو مہینے بعد بل ملتا ہے جو ہم پے کرتے ہیں اور آپ اس کی تاریخ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کی مجھے تو اتنی تاریخ معلوم ہے جب یہ باوری مسجد شہید کی گئی تھی جب اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی باہر ان لوگوں نے جو مسجد کے گسے میں انہوں نے مندروں کو توڑا ہے اس ٹھرم انہوں نے وہ تاریخیں جو سینا ان کی مٹھا دی اچھا جب آپ یہاں پہ آئے کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں جو اس کے اندر موجود تھی اور آپ نے وہ رکھی ہو یا کچھ پرانی چیزیں پڑھی ہو اس مندر کے حوالے سے ہم جب آئے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے وہ چیزیں ساری مٹی کر دی تھی مٹی کی تھی مٹی کر دی تھی تو لہذا کہ ہمارے تو وہ چیزیں ملے نہیں ہمارے سے پہلے جو ہمارے بزرگ سے انہوں نے اس کو پھنا کر دیا تھا پھینک دیا تھا سمجھنے کہ یہاں سے جو ملبا نکالا جس ٹیم تو وہ ساری چیزیں انہوں نے پھینک دیا یہ جو نظر مجھے آرہا ہے یہ منارسا اس کے اندر بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ کتنی کھولی جگہ اس کے اندر ہے یہ کم سے کم اتنی جگہ الگا لیا ہے ایک کمرے جتنا اندر سے بڑا ہے کمرے سے چھوٹا ہے کمرے سے چھوٹا ہے بارہ بائی کا کمرو ستا ہے اس سے چھوٹا ہے اور یہاں پہ بھی ایک گھر ہے یہ الگ گھر ہے اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پانی پارٹیشن کی اس سارے کٹھے رہتے ہیں الگ الگ ہیں گورespère ۔ بنا دی ایسی، وہ اُن کے نام پیے ہیں۔ جیسا کہ یہ پورا حساب میری والد صاحب کے نام پی ہیں ایسی اہ دمائے سارا ہے ایسی باب اسے پر حساب ایسی اس نے بنائے جیسے تھے ایسی بانس کے ساتھ تotchر اے stylی ضرور کیانرstellen زینجنوان زببیر ہوا یہ قدرت انن چسویز ہے گفتت ہیں تب کس میں قدرت 아니에요 ی ایسی چھتی ہیں ایسی کviewڈ ہی، اس نے خاص طرح ایسی کی غرب ہے دیواریں ساری ویسے کی ویسے بڑی ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جو دوسرے اس کے مندر کے یہ جو ایک منار ہمیں نظر آ گیا جو دوسری اس کے حصے تھے ان کا بھی ویزر کرتے ہیں ان کی جو تھوڑی سی انفرمیشن جو ہسٹری ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آئیے ناظرین آپ کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس مندر کا منار جو ہے وہ پورا نظر آئے گا یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے کی ویسی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ تنگ اب مجھے تو یہاں پہ خوف سا بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں وہیں پرانی انٹیں ہیں اگر آپ دیکھ سکے نیچے تو یہ وہیں سیڑھی ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا بھی جو ہے وہ ایک مکسچر ہے مطلب ڈیفرنٹ طرح کی پرانے زمانے کی آپ کو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ ایک تنگ سی سیڑھی ہیں جو آپ کو ہمیں اوپر لے کے جا رہی ہیں جہاں پہ اب یہ نیچے بھی ایک گھر تھا اور جب ہم یہاں پہ فرسٹ فلور پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک گھر ہے دروازہ لگا ہوا ہے یہاں پہ جو رہائشی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں کی اس کے اندر سے ہاں چھتوں کا حوالے میں انہوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ اوپر چھت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھیں لکڑی سے یہ جو ہے وہ چھت بنائی گئی ہے جس کے اندر اینٹیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں بڑی بڑی لکڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ پرانی چیزیں اس کے اندر لگی ہیں چھتوں کے حوالے سے انہوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے چھتوں کے اندر تھوڑی سی کوئی ردو بدل کی ہے لیکن یہ اس کی دو دیواریں ہیں جو سیڑھی ہیں جو باقی کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ویسے کی ویسی نظر آئیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سے اوپر ولی پر جا رہے ہیں آہ جہاں پہ آپ کوadura یہاں پر لوگ اپنا کرو بار بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جو مرا کی زندگی ہے کرو بار ہے وہ بھی کمی آرہ ہیں steht جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں کے حوالے سن کا ہم نے اس کو دوبیلہ چھتے کی تھی یہ جو ہم اب اس پر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا خالق شرٹس یونیفرم کا ایک کروبار ہے انکا یہاں پر مختلف bardzo بیٹھے ہونے ہیں جو اپنی شرٹس تیار کر رہے ہیں مختلف یونی فرم میں وہ تیار ہو رہی ہیں مختلف لوگ یہاں پر بیٹھے ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی بڑوں کی جتنی بھی شرٹس ہیں وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو مختلف اسکولوں کی یونیفرم اور یہاں پر کمرہ کے لگی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ یونی فارم سکولوں کی تیار ہو رہی ہیں اور ہر قسم کی جو شرٹس ہیں وہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں اپنی زندگی کے جو روز مرہا کے معاملہ تھا وہ بھی چلا رہے ہیں اور پھر یہ یہی وہ مندر ہے یہ نظر آپ کو آ رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک قدیم بڑا پرانا مندر ہے اس کے اندر کوئی بھی عدو بدل نہیں کی گئی ویسے کے ویسا ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اس کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب تھوڑا سے اس کی خستہ حالت ہے لیکن یہ وہی کے وہی پرانی جو مندر ہے یہ وہ بیلڈنگ ہے یہ وہی منارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی تو ناظرین ہم نے آپ کو ویزر کروایا اچھا سوالہ مندر کا آپ نے اس کے اندر کی تمام کی تمام چیزیں دیکھیں یہاں پہ پہلے جو ہے وہ مورتیاں تھی مندر تھا ایک کوپر لیکن اب جو ہے یہاں پہ مسلم آباد ہیں اپنی روزمندہ کی جو زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں یہاں پہ الیکٹریشن اور شرٹس تیار کی جاری ہیں یہاں پہ رہائش بھی ہے لوگ رہتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں مندر جو ہے وہ ویسے کے ویسے وہاں پہ موجود ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ توڑ دی گئیں جیسے آپ کو انفرمیشن یہاں پہ ملی بھی لیکن اب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چھتیں تبدیل کے باقی وہ سٹرکچر جو ہے وہ مندر کا ویسے کا ویسا موجود ہے اور اب جو ہے وہ یہاں پہ مسلم آباد ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ ایک تاریخی چیز بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اسی مندر کے اندر لوگ اپنا رہائش کر رہے ہیں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ بڑی تنگ سی جگہ ہے آپ نے یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ لگی مجھے بھی آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ مندر اس حوالے سے اپنی رائے کے ظہار بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ شہروز احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ